بسم اللہ الرحمن وحیم السلام علیکم میں ہوں عیسی نکوی آج وہ دس مائی ہے جس وقت میں یہ وڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں رات دس بج کر دس منٹ ہو چکے ہیں وقت آپ کو اس وجہ سے بتا رہا ہوں کیونکہ انٹرنیٹ کے مسائل کی وجہ سے وڈیو جو ہے وہ اپلوڈ ہونے میں تھوڑی سی تاخیر ہو سکتی ہے اور پاکستان میں صورتحال ہر گزرتے پل کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے گزشتہ ایک دن کے دوران میں نے متعدد وڈیوز ریکارڈ کی بٹ بائی در ٹائم میں ان کو اپلوڈ کر پاتا صورتحال میں بڑی اور نمائی تبدیلیاں آ چکی تھیں یا پھر آپ لوگوں تک وہ انفرمیشن جو ہے وہ دیگر جو سورسز ہیں ان کے ذریعے پہنچ چکی تھی میرا گھر جو ہے وہ بھی فیضاباد کے بالکل قریب ہے لہٰذا وہاں پر انٹرنیٹ اور ٹیلی فون کی سروس وہ موجود نہیں تھی لیکن بہت ہی ہیپننگ ٹائم گزرا ہے میں اس وڈیو میں آپ کے سامنے ایک ذرا جو ہے وہ سیچوئیشن پوری کی پوری ایکسپین کرنے کی کوشش کروں گا کہ آج جو ہے وہ بہت اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے حوالے سے کس قسم کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے کس خدشے کا اظہار کیا ہے اور اس وڈیو کے بعد میں سپریم کورٹ آف پاکستان چلا جاؤں گا وہاں پر فواد چودری صاحب انظر موجود ہے ان کو گرفتار کرنے کے لیے ٹیم باہر موجود ہے عدالتی احکامات ہونے کے باوجود کہ ان کو گرفتار نہ کیا جائے خدش ہے یہ ہے فواد چودری صاحب کو کہ جیسے وہ باہر نکلیں گے ان کو اٹھا لیا جائے گا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی اس معاملے پر رجوع کر چکے ہیں کہ احکامات دیے جائیں کہ ان کو گرفتار نہ کیا جائے ان تمام تفصیلات کے آئی ایس پی آر سے کیا آیا شباہ شریف نے قوم سے کیا خطاب میں کہا عمران خان صاحب جو ہے ان کے جو کیس کے حوالے سے سمات ہوئی اور ریمانڈ دیا گیا اس دوران عمران خان صاحب جو ہے وہ کس خدشے کا اظہار کر رہے تھے وہ کتنا سیریس ہے حکومتی تیور کیا ہے اس سارے معاملے پر آنے سے پہلے اور عاصف علی زرداری نے کیا بیان دیا ہے یہ ساری صورتحال پر آنے سے پہلے اٹ ڈی آؤٹ سٹ میں دو تین چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک تو بات وہ کہ جو سیاسی طوفان ہے پاکستان میں اس کا غبار جو ہے وہ اس وقت موجود ہے آپ کو منظر نامہ بڑا جو ہے وہ دھندلا دھندلا دکھائی دے رہا ہے آج شاید کسی کے لیے عمران خان صاحب ہیرو ہیں کسی کے لیے میاں محمد نواز شریف ہیرو ہوں گے کسی کو مریم نواز صاحبہ میں کوئی ہیروین کی جھلک نظر آ رہی ہوگی کسی کو یہی کیریکٹرز جو ہیں وہ ویلن لگ رہے ہوں گے کوئی بلاول بھٹو ذرداری کو اپنا ہیرو یا ان کو اپنا ویلن سمجھ رہا ہوگا لیکن ایک بات تیہ ہے کہ یہ جب وقت گزر جائے گا اس وقت کے گزر جانے کے بعد جب یہ تاریخ لکھی جائے گی تو ایک بات بڑا نمائع ہو کر سامنے آئے گی کہ یہ جو نو مائی کے واقعات جن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ بڑے افسوسناک ہیں یقیناً افسوسناک ہیں لیکن اس نو مائی کی نوبت جو ہے وہ حکومت کس طریقے سے لے کر آئی حکومت جو ہے وہ اس کو اوٹ کر سکتی تھی نو مائی کو جو کچھ ہوا وہ محض اسی کا شاخصانہ ہے کہ پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتیں ہمارے ریاستی ادارے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر الیکشنز ہو گئے تو الیکشنز کی صورت میں پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہوگی تو عمران خان صاحب کا جو راستہ ہے وہ رکنا بہت ضروری ہے جس کی وجہ سے صورتحال یہ اس قسم کی نظر آتی ہے لیکن تحریک انصاف کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کوئی بھی دلیل چاہے وہ جتنی وزنی جتنی بھاری دلیل ہو وہ تشدد کے جسٹیفیکیشن کے طور پر استعمال نہیں ہو سکتی اور کسی بھی سیاسی تحریک میں اگر تشدد کا انصر نمائی ہو جائے تو وہ اس کو داغ دار کر جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس سارے معاملے کو اون نہیں کر رہی وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ ہاں ہم نے یہ کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ہم نے تو پر امن تشدد جو ہے وہ احتجاج کا کہا ہے لیکن وہ احتجاج ہے وہ پھر پر امن رہتا نہیں ہے جو کچھ ہوا سرکاری حملہ کے اوپر حملہ ہونا کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر حملہ ہونا جی ایچ کی اوپر حملہ ہو جانا وہاں پر توڑ پھوڑ ہونا یہ چاہے امران خان صاحب کے دور میں ہو چاہے پی ڈی ایم کے دور میں ہو کسی کے بھی دور میں ہو یہ قانون شکنی ہے اور قانون شکنی جو ہے وہ اس کو کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا but having said that حکومت جو ہے اس کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو قانون شکنی ہے یہ قانون شکنی ہوتی کیسے ہے یہ قانون شکنی جو ہے وہ جس وقت آپ قانون کے عمل کو داغدار کر دیں جب آپ یہ سوالیاں نشان لگا دیں کہ جناب یہ قانون پر عمل درامد نہیں ہو رہا یہ پولٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے پولٹیکل وچ ہنٹنگ ہو رہی ہے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ نیا محمد نواز شریف لندن میں بیٹھ کر مریم نواز صاحبہ سرگودہ جلسہ ہو ایک کے بعد ایک جلسہ وہ یہ فرمائش کریں ریاست پاکستان سے کہ جو ترازو کے پلڑے برابر ہوں گے تو انتخاب ہوگا تم بھی دو سو پیشیاں بھگتو گے تب انتخاب ہوگا مطلب جو آئینے پاکستان پرومس کرتا ہے پیپل آف پاکستان سے کہ انتخابات کے ذریعے منتخب حکومت جو ہے وہ اختیار کو استعمال کرے گی تو منتخب ریپرزنٹیوز آنے کے راہ میں اگر آپ رکاوٹ بن جائیں گے تو اس کا جواب کون دے گا اور یہ کون سی فرمائش ہے کہ احتساب ہوگا پھر انتخاب ہوگا کیا انتخاب کا عمل جو ہے وہ اگلے دو سال تین سال یا جب تک پیڈی ایم کو سوٹ نہیں کرتے سیچوئیشن کیا اس کو التواہ میں رکھا جا سکتا ہے یہ بہت سیریس اور بنیادی سوال ہے جہاں سے یہ ساری کونفلکٹ جو ہے وہ سٹیم کر رہی اب آ جاتے ہیں جو اپ ڈیٹس ہمارے سامنے ہیں کیا کچھ ہوا وزرعظم شہباز شریف جو ہیں انہوں نے اب سے تھوڑی دیر پہلے خطاب کیا ہے اور خطاب کرنے میں کر کے انہوں نے جو گفتگو کی ہے اس کا لبے لبا بھی ہے جو وہ کہتے ہیں کہ ملک دشمن اناصر فوری باز آ جائیں شر پسندوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو عمران خان صاحب کی گرفتاری پر جسٹیفیکیشن دینے کے بجائے اپنی پرفارمنس پر جسٹیفیکیشن دینے کی ضرورت ہے جو آج عوام کا غم و غصہ ہے وہ شاید عمران خان صاحب کی محبت میں تو ہو گئی ہوگا بہت سارے لوگ ہوں گے جو عمران خان صاحب کے فولیور ہوں گے لیکن ایک غصہ جو ہے وہ آپ کی پرفارمنس پر بھی اور اگر اب یہ بات مان لی جائے کہ عمران خان راستے کا کانٹا تھا تو راستے کے کانٹے کو تو آپ نے گرفتار کر لیا اب کتنے دن لگیں گے کہ پیٹرول جو ہے وہ ڈیڑھ سو روپے لیٹر پر آ جائے گا ڈالر جو ہے وہ ایک سو تہتر روپے پر آ جائے گا مہنگائی جو ہے اس کی شرعہ بارہ فیصد پر آ جائے گی سٹاک ایکسینج جو ہے اس کے وہ اس میں آپ کو بلندی اور بہتری جو ہے اس کا رجحان دیکھنے میں ملے گا یہ بڑا سنگین سوال ہے شہواز شریف صاحب جتنی کابینہ کے اجلاس ماشاءاللہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے گزشتہ ڈیڑھ دو ماہ میں کیے ہیں اس میں اگر عمران خان کا لفظ نکال دیا جائے عمرتہ بندیال کا لفظ نکال دیا جائے لفظ رکھا جائے مہنگائی لفظ رکھا جائے عوام تو پھر اس میں شاید پچانوے فیصد وقت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا پچانوے بھی میں بہت زیادہ کہہ رہا ہوں تمام کی تمام گفتگو کا مہور اور مرکز جو ہے وہ اس سارے معاملے میں اور یہ سارے کے سارے جو ترجمان نیب بنے ہوئے ہیں چاہے عطا تارڑ ہوں آزم نظیر تارڑ ہوں شہباز شریف صاحب ہوں مریم اورنگزیب ہوں مریم نواز ہوں اسی طریقے سے رانہ سنہ اللہ ہوں یہ سارے اس وقت نیب کی ترجمانی کرتے وہ نظر آ رہے ہیں جو کیس ہے القادر ٹرسٹ وہ میں خود سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سارے ایسے سوالات ہیں جن کا جواب چاہیے ملک ریاض کے حوالے سے جواب چاہیے یہ ڈیل کیسے ہوئی یہ کیسے ہوا کہ پیسے آئے اس کے لیے کیا پروسس فالو ہوا لیکن یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ کیس آپ کو کبھی بھی منطقی انجام تک پہنچتا ہوا نظر نہیں آئے گا حکومت یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سب سے ڈاڈا سب سے تگڑا کیس ہے عمران خان صاحب کے خلاف عمران صاحب وہ تو آپ نے گرفتار کر لیے ملک ریاض صاحب کب گرفتار ہوں گے کیا ملک ریاض صاحب گرفتار ہوں گے کیا سپریم کورٹ کے جیجز جن کے جو اس سارے معاملے میں حصہ تھے وہ جو ہے ان سے سوالات ہوں گے کابینہ تھی پوری اس کا کیا ہوگا سوال کا جواب دے دیں گے اس تمام وقت کے دوران شہزاد اکبر صاحب جو ہیں ان کو واپس لانے کی کوئی کوشش کی گئی ہو کیونکہ شہزاد اکبر جو ہیں وہ اس کے اوپر زیادہ بہتر جواب دے سکتے ہیں وہ ان کرداروں میں سے ایک ہے تو عمران خان صاحب کے خلاف یہ جو کیس ہے یہ ان کو اٹھانے کے لیے ضرور استعمال ہوا ہے یہ توڑ لگنے والا کیس نظر نہیں آتا بہرحال جو ہوا اس میں آئی ایس پی آر کا بیان جو ہے وہ بہت امپورڈنٹ ہے آئی ایس پی آر کے بیان کے چند جملے میں آپ کو بتا دوں جو بہت سیریس ہیں اور دشمن جو پچھتر سال میں نہ کر سکا وہ اقتدار کی حوث میں مبتلا ایک سیاسی لبادہ اڑھے گروہ نے کر دکھایا آئی ایس پی آر نے یہ بیان دیا ہے اور نو مئی کو انہوں نے کہا ہے کہ ایک سیاہ باب کی طرح یاد رکھا جائے گا یقیناً یہ ایک سیاہ باب ہے جو پاکستان کی سرکاری عملاق کے اوپر حملہ ہونا ان کو نظر آتش کرنا وہ کسی کی بھی ہو کوئی پبلک پراپرٹی ہو پریویٹ پراپرٹی ہو اس کے اوپر حملے کی کوئی جسٹیفیکیشن موجود نہیں ہے کوئی سیاسی جماعت کسی بنیاد پر یہ نہیں کہہ سکتی کہ جناب کیوں کہ یہ ہو گیا تھا لہٰذا یہ جسٹیفائیڈ ہے تو وہ تو ہے قانون کی خلاف ورزی لیکن ایک چیز جس کے اوپر کیونکہ بہت زیادہ اس میں باتیں موجود ہیں اس پیار کے بیان میں کہ شر پسند ناصر عوامی جذبات کو اپنے محدود اور خود غرض مقاصد کی تکمیل کے لیے بھرپور طور پر اُبھارتے رہے اور دوسری طرف لوگوں کی آنکھوں میں دھول ڈالتے ہوئے ملک کے لیے فوج کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتے نہیں تھکتے جو کہ دوغلے پن کی مثال ہے ساتھ ہی جو ہے وہ پچھتر سال میں جو دشمن نہ کر سکے اقتدار کی حوث میں مبتلا ایک سیاسی لبادہ اڑے ہوئے اس گروہ نے کر دکھایا پھر کچھ جو ہے وہ آڈیوز آئی ہیں جن کو پی ٹی آئی کے لوگوں سے منصوب کیا گیا ہے ونس اگین یہ بڑے سیریس الیگیشن ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ سب کچھ جو ہے وہ ایک پلاننگ ایک منصوبہ بندی کے تحت کیا یہ کسی کا انفرادی فیل نہیں تھا کہ اچانک وہ اس موب نے غصے میں آ کر یہ فیصلہ کر لیا ہو یہ سب کچھ پہلے سے منصوبہ بنا ہوا تھا یہ وہ الزام ہے جس کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے اور اگر یہ واقعی منصوبہ بندی کے تحت ہوا ہے کہ ہم یہ 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 کریں گے اور ان عمارتوں کو نشانہ بنائیں گے تو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اس کے اوپر قانون کے مطابق کاربائی ہونی چاہیے لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات کے اوپر ضرور سوال کر رہے ہیں کہ یہ جو ساری ایسکلیشن ہے اس ایسکلیشن میں بنیادی جو وجوہات ہیں ان کو ایڈریس کرنا ضروری ہے آپ ان کو جسٹیفیکیشن کے طور پر بے شک استعمال کرنے کی اجازت نہ دیں لیکن یہ معاملات جو ہیں وہ بہت ہی افسوسناک ہیں اور اس سے اس ملک کا مستقبل جڑا ہوا ہے جو حکومت میں شامل جمعاتیں بہت زیادہ اس کے اوپر معاملے پر اونرشپ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جناب پاک فوج کی طرف مہلی ہنگ سے دیکھنے کی کیسے جررت کی یا کسی نے تنقید کیونکہ کسی ایک شخص کے اوپر فوج میں ان کو ضرور ان سے جواب ہونا چاہیے کہ انہوں نے کیسے گجرہ والا جلسے میں جو نام لیے تھے وہ کیسے لیے تھے مریم نواز صاحبہ نے کس طریقے سے وہ اپنی پریس کانفرنسز میں سٹنگ لیفٹنٹ جنرل اور ڈی جی آئی سائے کا نام لیا تھا آصف علی زرداری صاحب نے کیسے کہا تھا کہ کھڑے لائن لگا ہوا ہے اینڈ سے اینڈ بجھا دینے کا بیان ہڈیوں سے گوشت نوچنے والا بیان یہ سارا کچھ یہ تو تمام کے تمام پھر یہ پپیڈیم کی جماعتیں ہیں وہ اس میں شامل ہیں چاہے آپ پھر بات کر لیں مولانا فضل الرحمان کی ان کے بیانات ہیں کس کے بیان نہیں ہیں بیانات تو سب کے موجود ہیں آگے جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہوئی ہیں اس میں فواد چودری صاحب میں آپ کو بتا چکا وہ انشاءاللہ اپ ڈیٹ جو ہے وہ میں آپ کو وہاں سے دوں گا سپریم کورٹ کی جو لائٹس ہیں وہ بجا دی گئی ہیں فواد چودری ابھی بھی اندر موجود ہیں اسلامباد جو ہے اسلامباد میں خیبر پختون خواہ میں پنجاب میں فوج جو ہے وہ طلب کر لے گئی ہے سیول انتظامیہ کی مدد کے لیے فوج آویلیبل ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ انتخابات کے لیے جواب یہ تھا کہ فوج موجود نہیں ہے تو یہ پھر فوج کیسے آگئی ہے میرا خیال ہے کہ یہ بہت زیادہ اس کو بلو آؤٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پریارٹیز جو ہیں اب ان کی پریارٹی نہیں ہے انتخابات اگر انتخابات پریارٹی ہوتا تو اس کے لیے بھی اسی طریقے سے ریاست جو ہے وہ بلا سکتی تھی حکومت بلا سکتی تھی کٹھے ہو جاتے انہوں نے کہا کہ جناب یہ لائن آرڈر سیچوئیشن اور لائن آرڈر سیچوئیشن بلکل اس کے اوپر جو ہے وہ دیکھیں یہ حالات بگڑے تو یہ اس وقت جو عوام میں غم و غصہ ہے پھر یہ تو جل کے خاک کر دے گئی یہ سارا لائن آرڈر سیچوئیشن اگر خراب ہوتی ہے جو سینز پشاور سے مل رہے ہیں جو کنفرمڈ ریپورٹس ہیں ہمارے پاس اس کے مطابق چار افراد جو ہیں وہ جہاں بھاک ہو گئے ہیں کئی درجن جو ہیں وہ زخمی ہیں وہ بھی کسی کے بھائی ہیں وہ بھی کسی کے بیٹے ہیں وہ بھی کسی کے شوہر ہیں تو کس نے کس کو کیا 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 یہ باتیں یہ ڈیٹیلز ہوتی ہیں یہ ٹائنی ڈیٹیلز ہوتی ہیں اصل بات یہ ہے کہ ایک شخص جان سے چلا گیا اس کی فیملی تو ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئی نا آگے چلتے ہیں جناب جو خبریں اس وقت چل رہی ہیں وہ لاہور سمیت جو مختلف علاقوں میں جو تنصیبات پر حملے ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پر as it was expected شروع ہو چکا ہے سلسلہ مقدمات درج کرنے کا ماد اذر ہوں دیگر لوگ ہوں ان پر مقدمیں قائم کیے جا رہے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے لوگوں کو ٹریس آؤٹ کرنے کی ان کی شناخت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پکڑ دھکڑ ہمیں نظر آئے گی اسد عمر صاحب جو ہے ان کو مینٹیننس آف پبلک آرڈر کی سیکشن سولہ ایم پیو سولہ کے تحت ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے شام عمود قریشی کے حوالے سے یہ اطلاع پہلے آئی تھی کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا لیکن اب تحریک انصاف جو ہے اس نے تردید کیا کہ نہیں جناب شام عمود قریشی گرفتار نہیں ہوئے قریشی صاحب نے عمران خان صاحب سے منصوب جو ہے وہ یہ گفتگو بھی شیئر کی ہے کہ پرام احتجاج کی جو ہے وہ جاری رکھنے کی بھی کال دی ہے پاکستان تحریک انصاف نے اور ساتھ ہی عمران خان صاحب کا پیغام شاہ عمود قریشی نے دیا ہے کہ ان کے حوصلے جو ہیں وہ قائم ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ امریکہ کا بیان امریکی سیکٹری خارجہ جو ہیں جو امریکہ کے وزیر خارجہ ہیں سیکٹری انٹریم لنکن انہوں نے کہا کہ ہم یقینی نے بنانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو بھی ہو قانون اور آئین کے مطابق ہو اس کے علاوہ جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کرپشن کیس میں گرفتار ہوئے انہیں عدالتوں کا سامنا کرنا چاہیے جو سندھ ہے صبح سندھ وہاں پر بھی جو ہے وہ دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے احتجاج اور ریلیوں میں چار سے زائد افراد کے جمع ہونے پر پابندی لگا دی گئی ہے اس میں یہ ہوا ہے کہ آٹھ دن کا ریمانڈ دے دیا گیا ہے یہ نہ کوئی پہلے وزرعظم ہیں جو گرفتار ہوئے ہیں یہ پہلے وزرعظم ہیں جن کے اوپر فرد جرم آئید ہوئی ہے جو توشہ خانہ میں ہوئی ہے اس سے پہلے بھی وزرائے آزم وزرائے آلہ یہ سب کچھ پاکستان میں ہوتا رہا ہے یہ تو ہم نے دیکھا ہے آٹھ دن کے بعد 17 مئی کو جسد دوبارہ سمات ہوگی عمران خان صاحب جو ہیں اس وقت تو ان کا جو ریمانڈ ہے اس میں توسیع کی استداء یقیناً لگتا یہی ہے کہ کی جائے گی وہ توسیع ملتی ہے یا نہیں ان کو جوڈیشل کر دیا جاتا ہے تو پھر بیل اپلیکیشن اور عمران خان صاحب کیا باہر نکل پائیں گے یا پھر ایک کے بعد ایک مقدمہ اب جس طریقے سے ایک ٹرینڈ جلا تھا کہ جناب ایک بندہ گرفتار ہو گیا تو پھر اس کو چاگی سے لے کے آپ جناب پسنی سے لے کر اور پھر سندھ میں اور جام شوروں میں اور سکھر میں اور ٹنڈو والا یار میں ہر جگہ گھومائیں گے ہر صوبے میں لے کر جائیں گے کیا عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ یہی ہوگا پاکستان تحریک انصاف اپنے پر امن افتجاج کو کس طریقے سے اور کتنا محصر بنا سکے گی پریشر بیلڈ کر سکے گی گورنمنٹ پر کہ کم از کم ایسا نہ کیا جائے سوالات کے جواب جو ہیں وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ دیں گے اپنے سوال جو ان سے کیا جائیں گے لیکن یہ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے نا اس میں جب تک آپ باقی گرفتاریاں نہیں کرتے تو یہ بہت بڑا سوالیاں نشان موجود ہوگا کہ آپ عمران خان صاحب کو گرفتار کر رہے ہیں ملک ریاض بھی تو ہیں ملک ریاض کو کیوں نہیں گرفتار کر رہے ہیں اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اس خدشے کا اظہار آج کوٹ میں یہ کیا انہوں نے یہ کہا کہ رینجرز کے جو لوگ ہیں انہوں نے ایک تو یہ کہ جو ان کو وارنڈ گرفتاری ہے وہ نیب پہنچنے کے بعد میں وہاں پر نہیں دکھایا گیا تھا جب ان کو گرفتار کیا جا رہا تھا دوسرا خان صاحب جو ہیں انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ کوئی انجیکشن ہے اس کے ذریعے سلو پوائزننگ کی جا سکتی ہے اور جو کچھ مقصود چپڑاسی کے ساتھ ہوا وہ کام جو ہے وہ ہو سکتا ہے تو یہ جو بات ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جو ڈاکٹر فیصل سلطان ہے ان کو اجازت دی جائے ان کے معالج کو کہ وہ ان کا علاج اور ان کی دیکھ پھال کر سکیں اس کے علاوہ جو ہے وہ اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ راولپنڈی میں لاہور میں پنجاب میں احتجاج تو رکا نہیں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے اس کی شدت میں تھوڑی سی کمی آئی ہے خیبر پختون خواج بہت زیادہ ایسکلیٹ کر گیا سیچویشن انفولڈ ہو رہی ہے پاکستان کی جو پوری قیادت ہے اس کو میرے خیال میں اب اس بات کے اوپر آنا ہوگا سوچنا ہوگا کہ آپ آج اپنے پولٹیکل گین کے لیے یہ کر دیں گے لیکن جو ڈیمیج اس دوران اس ملک کو ہو جائے گا نا جو سینز باہر جا رہے ہیں کین یو امیجن کہ کوئی بھی شخص جو ریموٹلی اپنے ذہن کے کسی گوشے میں یہ پلان کر رہا ہوں کہ میں نے پاکستان میں سرمایہ کاری کرنی ہے بزنس کرنے پیسہ لگانے یہاں کے لوگوں کو جابز دینی ہے کیا ہوئی ان امیجز کی صورت میں کوئی سامنے دیکھ کر یہ کر سکتا ہے فیصلہ معیشت جو اس کا صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے کبھی یہ بیان دیتے ہیں کہ اس ملک میں دہشتگردی ہے بہت زیادہ دہشتگرد جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں افغانستان سے ادھر آگئے ہیں کیونکہ انتخابات نہ کروانے کی توجیح پیش کرنی ہوتی ہے تو اگر اس قسم کی صورتحال اور جو اب امیجز آ رہے ہیں تو معیشت میں اگر کوئی بہتری کی آخری گنجائش بھی تھی وہ آخری گنجائش بھی اب ختم ہو گئی ہے اب ایک پورا ری بوٹ کرنا پڑے گا اس سسٹم کو تب جا کر حالات کو صرف آپ اس راستے پر ڈال سکتے ہیں جہاں آپ امید کر سکتے ہیں بہتری کی بہت زیادہ افسن بات سامنے آگئے ہیں ہوتی ہے تو اس سے آپ کو آگاہ کروں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ